انفارمیشن اپ کے ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کا حوث طیب منور ناظرین گرامی آج ہے 13 سپتمبر 2021 آج کی ویڈیو میں بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں ناظرین گرامی ترکی اور امریکہ ایک بار پھر عام میں سامنے آگئے ترکی کے تین فوجی مارنے کے بعد ترکی امریکہ پر کہہر بن کر ٹوٹ پڑا امریکہ نے ترکی پر سخت رین پبندیاں آئیت کر دیں ترکی کا مو توڑ جواب دفاعی جواب دینے کا حتمی اعلان کر دیا امریکی جنگی تیاروں کی ترکی کی سردوں پر گشت رو ہو گیا دونوں مالک میں سخ کشید کی بڑھ گئی ترکی نے دوسری بار روس سے حاصل کردہ ایس فور ہنڈرڈ میزائر سسٹم امریکی تیاروں پر چلا دیا ترکی نے ایف سینٹی ٹو ریپٹر ایف کارڈی فائف کو ٹریک کر لیا امریکی ایف کارڈی فائف ایف کارڈی ٹو کے پر خچے اڑا دیئے امریکہ کی ترکی کے دشمن سائپرس کے ساتھ فوجی مشکیں شروع ہو گئیں نوس میدان میں آگیا ترکی نے دو جنگی تیارے امریکہ کے تباہ و برباد کارڈالے ویڈیو کے تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ترکی سے محبت کرتے ہیں تو اور سبورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں ناظرینیں گرامی ترکی کی سرد پر امریکی فوج کی شدید بمباری سامنے آئی ہے امریکہ کے جنگی تیارے ترکی کی سردوں پر پہنچ گئے تین فوجی شہید کر دیئے ترکی کا موت اور جواب امریکہ کا سب سے بڑا الائی جو کہ ترکی کا سب سے بڑا دشمن ہے سائپرس کے ساتھ جنگی مشکیں بھی شروع کر رہا ہے تفصیلات کے مطابق امریکہ کو اس وقت چین اور شمالی کوریا سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا کہ ماضی کی سپر پاور سلطنت روس سے ہے امریکہ ہر قیمت پر روس کی معاشی اور دفاعی قوت کو ختم کرنا چاہتا ہے اس حصلے میں اس نے نیٹو کو بھی آگے لگا رکھا ہے مگر کسی بھی حوالے سے اسے کمیابی نہیں مل رہی حال انہیں روس اور ترکی کے درمیان ہونے والے دفاعی اصلاح کی ڈیل پر امریکہ ترمیلا اٹھا اور ترکی پر فورا بندیاں ات کرتے ہوئے ترکی کی فوجوں پر حملے بھی شروع کا رکھے ہیں غیر ملکی خبرسان ادارے کے مطابق ٹرامپ انتظامیاں نے جو کہ پچھلی انتظامیاں تھی اس نے جو امریکہ پر ترکی پر بندیاں لگائی تھی جو بارڈن انتظامیاں نے اسی بندیاں کو کنٹینیو کرتے ہوئے روس سے فضائی سسٹم اس فور ہنڈرڈ خریدنے پر ترکی کے محکمہ دفاعی پیداوار پر اقتصادی اور سفری پبندیاں آئیت کر دی ہیں امریکہ کی جانب سے نیٹو میں شامل اپنے اتحادی ملک ترکی خلاف پبندی آئیت کرنے کے لیے دو ہزار سترہ کے ایسے قانون کا استعمال کیا گیا جو اس سے پہلے کبھی امریکی تاریخ میں کسی اتحادی ملک کے خلاف استعمال نہیں کیا گیا ایک بار پھر ترکی اور امریکہ آمنے سامنے آ چکے ہیں امریکہ نے ترکی کو خبردار کیا تھا کہ اس کے تیارے ترکی کے بارڈر پر پیٹرولنگ کر رہے ہیں تو ایف سینڈی ٹو ریپٹر اور ایف ایٹی فائف شامل ہیں ان تیاروں پر کے ترکی نے غلطی سے بھی بھول چوک کر حملہ کرنے کی کوشش کی ترکی کو اس کا خمیافظہ مزید بھگتنا پڑے گا تفصیلات کے مطابق ترکی کے ایس فور ہنڈر فضائی دفاعی نظام ایڈی ایس نے مشرقی بحیر روم بحیر ایس وقت کی پروازوں میں امریکی ساختہ ایف ٹینٹی ٹو ایف ٹینٹرین ٹو کا جنگ جووں کا سراغ لگا کر ان کو نشانہ بنا دیا ہے ایس فور ہنڈر ایڈیز کی دو بیٹری ہیں انکرہ شہر قریب میریڈ لینڈ میں واقعی ہیں میریڈ لینڈ سے بحیر ایس وقت کے خطے کا واقعہ ایک سو ستر سے دو سو کلومیٹر تک ہے دونوں تیاریں چھپکے سے ترکی کی سرط میں داخل ہوئے لیکن ترکی کے ایس فور ہنڈرڈ نے دونوں تیاروں کا سراغ لگا کر میزائل کھول دیئے ایپرو ایجنسی نے کہا ہے کہ ایس فور ہنڈرڈ ایڈا سسٹم میں امریکی ایس ٹیل لڑاکہ تیاروں کی موجود کی کا پتہ لگانے کا موقع کم سے کم تین بار ملا روس کی تاز بھی ایک ٹرک وزارت خارجہ کے ایلکار اس سال کی تذیر کی ہے کہ انکرہ کے امریکی ساختہ ایف ٹھارڈی فائف زنگی تیاروں کے خلاف اپنی ایڈیز کی جانچ پرتال آج پی شروع کا رکھی ہے دو آزہ سترہ میں روس نے ایس فور ہنڈرڈ سسٹم خریدنے کے بعد امریکہ اور ترکی میں تناوخ ختم کر دیا تھا واشنٹن کی طرف سے انکرہ کو اس نظام کو نہ لینے پر راضی کرنے کی کوششیں رائے گاں گئیں جو 2019 میں روس نے ترکی کو ایس فور ہنڈرڈ کی ترسیل شروع کرنے کے فوراں بعد ہی امریکہ نے ایف ٹھارڈی فائف پروگرام کی شراکت داروں کی فیرز سے ترکی کا نام ختم کر دیا امریکی وزیر خارجہ نے تاہم انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ اور ترکی کے درمیان معاملات میں بہتری لانے کے لیے بات چیت کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے ایک اخباری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پومپیوں نے کہا ہے کہ امریکہ نے ترکی پر یہ بات واضح کا دی ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ ترکی ایس فور ہنڈرڈ فضائی دفاعی نظام کی مکمل تنصیب سے باز رہے ان اطلاعات کے بارے میں امریکہ کے وزیر خارجہ سے پوچھا گیا کہ پیر کے روز ترکی کے دارل قومت انگرہ کے اوپر ترکی کے ایف سکس ٹیم جنگا تیاروں نے پروازیں کی جس کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ یہ بات تشویش کا باعث ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نا امید نہیں ہیں ابھی بھی تک ترکی سے بات کر رہے ہیں ہم اس معاملے کو سلجانے کی کوشش کر رہے ہیں ترکی جانب سے روس سے اپنے دفاع کے لیے ایس فور ہنڈرڈ ائر ڈیفنس نظام کی حریداری کے معاملے پر امریکہ اور ترکی کے تعلقات تناؤں کا شکار ہیں امریکہ کا کہنا ہے کہ یہ نظام نیٹو کے دفاعی نظام کے لیے مناسب نہیں ہے اور اس سے امریکہ کے ایس ٹیل تھاڈی فائی لڑاکہ تیاروں کو خطرات لاکھ ہو سکتے ہیں جو امریکی اتیارہ ساتھ کمپنی لاکھ ایڈ مارٹن تیار کر رہی ہے اس کے علاوہ یہ بات ہے نہیں کہ نیٹو کے دونوں اتحادیوں نے آپس میں ایڈ فورڈیا سسٹم کے معاملے پر کوئی اتفاق بھی کیا ہے نہیں روس ترکی کے ساتھ ایس ٹوہنڈ ڈیفائی نظام پر نائی فرمائی دخلی نے فضا سکت کرنے کے لیے تیار ہے روس کے نائی وزیراعظم یوری برسوف نے بودھ کے روز پاہے کہ اگر ترکی شرکداروں نے اس طرح کی خواہش کا اظہار گیا تو انگرہ کو ایس ٹوہنڈ فضائی دفاعی نظام کی حریفہامی کے بارے میں روس ایک نائی معایدے پر دستخط کرنے کے لیے تیار ہے نائی وزیراعظم نے کہا ہے کہ ان کے باس ایسا اوپشن ہے اور اگر وہ خواہش کا اظہار گئے تو ہم دو معایدے پر دستخط کریں گے روس نے سبتمبر دستہ درہ میں اعلان کیا تھا کہ اس درکی کے ساتھ انگرہ کو ایس ٹوہنڈرڈ اینٹی ارکراو میجر سسٹم کی خواہمی پر دو اشاریہ پانچ بندار کے معایدے پر دستخط کی ہیں معایدے کے دہت انگرہ کو ایس ٹوہنڈرڈ فضائی دفاعی نظام اور بٹالین کا رجمنت شاید ملا ہے اس معایدے میں ترکی کی طرف پیداواری ٹیکنالوجی کی جزوی طور پر منتقلی کا بھی امکان ہے ترکی روس ایئرڈی فینس میجر سسٹم فیدنے والا نیٹو کا پہلا ملک ہے ترکی کو ایس ٹوہنڈرڈ لانچوں کی پرامی بارہ جولائی دل انیس کو شروع ہوئی ترکی کے روسی ساختہ اس فور ہنڈرڈ ستہ سے ہوا میں میجر سسٹم کے اصول کے لیے فیصلے کے نتیجے میں مجموعی طور پر ریاستہ ہائے متحدہ امریکہ اور نیٹو کے چیخ کو بکار ہے امریکہ ترکی کو روسی فضائی دفاعی نظام ترک کرنے پر بھی مجبور کر رہا ہے چونکہ ترکی دباؤ سے دوچار نہیں ہوا اور اسرار کرتا ہے کہ وہ اس فور ہنڈرڈ نظام کو ترک نہیں کرے گا لہٰذا واشنگٹن نے انکرہ کو پانچنے سل کے زنگی تیاروں کو تیار کرنے کے امریکی پورام سے خارج کر دیا ہے امریکہ بھی اس فور ہنڈرڈ فضائی دفاعی نظام ترکی کو ایک طرفہ بندیوں کی مزید بھی دھمکیاں دے رہا ہے لہذا واشنگٹن نے انکرہ کو پانچنے سل کے سرڈے فور ہنڈرڈ سے پورام سے بھی الگ کو تھلک کر دیا ہے تو آج اس کی ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں اور ہمیں فیس بک پیج پر بھی ضرور فولو کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ